اور ایسے ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں تھپڑا مارتے ہیں جہز کا مطالبہ کرتے ہیں حاملہ بیویوں کو ڈھکلتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے آپ کو بڑا فرشتہ کہلاتے ہیں ارے یاد رکھو تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سمجھ رہا ہے اور اللہ ضرور مظلوم کا ساتھ دے گا اللہ مظلوم کا ساتھ دے گا میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے بہترین اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرے گا یاد رکھو اگر تم اپنی بیویوں کو مارو گے کہ احمد آباد میں جو مسلمان بچی کا دردناک دل سوز ویڈیو آیا ہے جس نے پتکشی کر لی میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں چاہے آپ کوئی بھی مذہب کے ہو یہ جہز کی لانت کو ختم کرو جہز کی لانت کو ختم کرو اگر تم مرد ہونا تو بیوی پر ظلم کرنا مردان کی نہیں ہے بیوی پر کو مارنا مردان کی نہیں ہے بیوی سے پیسوں کا مطالبہ کرنا مردان کی نہیں ہے تم مرد کہلانے کی بھی لائف نہیں ہوگا اگر تمہیں اسی حرکت کرو گے وہ معصوم بچی پر ظلم کیا گیا وہ دنگ آگئی جہز کی لانت کی جہز جہز کا مطالبہ پر اس آدمی کے مارنے اور پھیکنے پر اور اس نے اتنا بڑا افضان کر لیا شرم آنیے چاہیے ان گھر والوں کو جنہوں نے ہماری اس بیٹی کو مجبور کیا میں تو اللہ سے دعا کروں گے اللہ تم کو قارب کرے تم لوگوں کو ہر باپ کی تکلیف تم نہیں سمجھ سکتے اگر کوئی باپ خبر میں جاتا ہے میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زندگی کے آخری سانسے لیتے ہیں اور اپنا ہاتھ پکڑ کر دھیمی سے آواز میں کہتے ہیں اصد صاحب بچی کی شادی ہے انتظام کرا دو مرنے سے پہلے کچھ ہو جائے کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو کتنے مورتوں کو تم مارو گے کیسے تم مرد ہو جو بچیوں کو مار رہے ان کی جانے لے رہے ہو کیا تم میں انسانیت مر چکی ہے اور ایسے ایک ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں جہز کا مطالبہ کرتے ہیں حاملہ بیویوں کو ڈھکلتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے آپ کو بڑا فرشتہ کہلاتے ہیں ارے یاد رکھو تم دنیا کو ڈھکا دے سکتے ہیں مر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سمجھ رہا ہے اور اللہ ضرور مظلوم کا ساتھ دے گا اللہ مظلوم کا ساتھ دے گا میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے بہترین اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرے گا یاد رکھو اگر تم اپنی بیویوں کو مارو گے کہ احمد آباد میں جو مسلمان بچی کا دردناک دل سوز ویڈیو آیا ہے جس نے خودکشی کر لی میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں چاہے آپ کوئی بھی مذہب کے ہو اس جہز کی لانت کو ختم کرو جہز کی لانت کو ختم کرو اگر تم مرد ہونا تو بیوی پر ظلم کرنا مردانگی نہیں ہے بیوی پر مارنا مردانگی نہیں ہے بیوی سے پیسوں کا مطالبہ کرنا مردانگی نہیں ہے تم مرد کہلانے کی بھی لائق نہیں ہوگا اگر تم ایسی حرکت کروگے وہ معصوم بچی پر ظلم کیا گیا ہو وہ تنگ آگئی جہز کی لانت کی جہز جہز کا مطالبہ پر اس آدمی کے مارنے اور پیٹنے پر اور اس نے اتنا بڑا اقدام کر لیا شرمانی چاہیے ان گھر والوں کو جنہوں نے ہماری اس بیٹی کو مجبور کیا میں تو اللہ سے دعا کروں گے اللہ تم کو غارت کرے تم لوگوں کو ہر باپ کی تکلیف تم نہیں سمجھ سکتے اگر کوئی باپ خبر میں جاتا ہے میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زندگی کے آخری سانسے لیتے ہیں اور اپنا ہاتھ پکڑ کر دھیمی سے آواز میں کہتے ہیں اصد صاحب بچی کی شادی ہے انتظام کرا دو مرنے سے پہلے کچھ ہو جائے کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو کتنے موردوں کو تم مارو گے کیسے تم مرد ہو جو بچیوں کو مار رہے ہیں ان کی جانے لے رہے ہو کیا تم میں انسانیت مر چکی ہے اور ایسے ایک ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں جحس کا مطالبہ کرتے ہیں حاملہ بیویوں کو ڈھکلتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے آپ کو بڑا فرشتہ کہلاتے ہیں ارے یاد رکھو تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سمجھ رہا ہے اور اللہ ضرور مظلوم کا ساتھ دے گا اللہ مظلوم کا ساتھ دے گا میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے بہترین اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا برطاو کرے گا یاد رکھو اگر تم اپنی بیویوں کو مارو گے